حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بیئین استعین و صل اللہ علیہ رسولہ الكریم و علیہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین اما بعد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی و آنا من الحسین مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا اور آج پوری دنیا میں مسلمان پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ اور ہم بھی اپنے اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے اسلام کا مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ آج مسلمان امام حسین کے نام پر جس اعتبار سے ہو رہا ہے سبیل لگا رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں مجلسیں برپا کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ شہادت امام حسین کی دین کو بچانے کے لیے دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنے نانا اور اپنے بابا علیہ علیہ السلام کی کاوشوں کو برقرار رکھنے کے لیے حسین نے کربلا میں قربانی پیش کی یہ قربانی کوئی آسان قربانی نہیں تھی یہ قربانی اسلام کی بقا کے لیے اور تا قیامت یہ اسلام باقی رہنے والا ہے کیونکہ اس کی زمانت حسین نے اپنے خون سے دی ہے جب حسین نے اپنے خون سے اس کی زمانت لی ہے تو یہ دین دین اسلام تا قیامت باقی رہے گا آج ہم لوگ ہمارے نوجوان ہماری پوری ٹیم جو حسین فور جسٹس کے نام پر سبیل حسین کا ہے تمام جن لوگوں نے کیا ہے وہ صرف اس لیے ان لوگوں نے کیا ہے کہ کل چودہ سو سال پہلے یزید جیسے ظالم خلیفہ نے امام حسین اوروں کے گھر والوں پر ان کے اصحاب انسار پر پانی بن کر دیا تھا پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا کو یہ احساس ہے کہ پانی کبھی کہیں بھی بند نہیں ہوا لیکن یزید ایسے بنی امیہ کا ایسا خلیفہ ایسا ناکارہ اولاد ثابت ہوا کہ جس نے پانی بن کر کے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا آج ہم انہی کے شہدت کی یاد منانے کے لیے امام حسین کے نام پر سبیل کا اتمام ہے پانی آج ہم امام حسین کے نام پر پانی باڑ رہے ہیں تقسیم کرنے پانی 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 آج ہم تقسیم کر رہے ہیں صرف اور صرف امام حسین کے نام پر اور یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کہیں بھی ہو کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی دین ہو کبھی کسی پر پانی بند نہیں کرنا اور رسائن کے نام پر ہمیشہ پانی کو بر خرار رکھنا میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں سلالہ اللہ محمد ہلو سلام علیکم like we all can see out here we had a small water and food distribution basically we had just packed food and water because in this covid period we cannot have anything which is homemade or hand cooked so we had water the entire water has you know exhausted and we had cakes and all we wanted to distribute this because we wanted everybody to have the message of nam hussein like 1400 years ago we can see that imam hussein was martyred in the land of karbala however he was not given food or water for around three days or even more than that but then we out here we husaini out here we are trying to give this message that we will not let anybody die of hunger we will not let anybody die of thirst we acknowledge the sacrifice made by imam hussein and his friends and family and we will be distributing this free food and water to ensure that nobody is thirsty nobody is hungry and we will continue to do that till the last breath in our lives and this is a simple message of humanity and mankind which we are trying to express to one and all and that's the message from our hussein troup thank you